قائد اعظم محمد علی جنہ کی زندگی کے آخری ایام سے متعلق لکھی گئی کتابوں اور مضمین کا متعلق کیا جائے تو یہ حیرت انگیز بات سامنے آتی ہے کہ جب قائد اپنی خراب صحت کے پیش نظر جولائے سن 1948 میں زیارت کے پرفضہ مقام پر منتقل ہوئے تو تب کہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے وہاں پہنچ کر جنہ کے ذاتی معالج ڈاکٹر الہی بکش کو ان کی بیماری سے متعلق قریدہ اور پھر دھمکیاں بھی دیں یہ چودہ جولائی سن 1948 کا دن تھا جب اس وقت کے گورنر جنرل محمد علی جنہ کو ان کی علالت کے پیش نظر کوئٹہ سے زیارت منتقل کیا گیا تھا اس کے بعد وہ فقط ساٹھ دن زندہ رہے اور گیارہ ستمبر سن 1948 کو خالق حقیقی سے جاملے تاہم تاریخ کے پنوں کا متعلق کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بابا پاکستان اپنی زندگی کے ان آخری ساٹھ دنوں میں شدید پریشانی اور ذہنی عذیت کا شکار تھے جس کی ایک بڑی وجہ خان لیاقت علی خان تھے مورخین لکھتے ہیں کہ زیارت پہنچنے کے دو ہفتے بعد بھی قائد عظم کی طبیعت نہ سنبھلی تو 30 جولائی سن 1948 کو ان کے تمام معالجین زیارت پہنچ گئے یاد رہے کہ قائد فیپڑوں کے کینسر میں مقتلعہ تھے لیکن پاکستان کی خاطر اپنی بیماری کو چھپاتے چلے آ رہے تھے ان کے ڈاکٹروں کے زیارت پہنچنے کے بعد اب ان کا باقائدگی سے علاج شروع ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے تھے کہ اسی دن ایک واقعہ پیش آیا جس پر اب تک خاموشی کے پورا سرار پردے پڑے ہوئے ہیں اور جو لوگ اس سے واقعہ بھی ہیں ان کا یہی اسرار ہے کہ اس واقعہ کو اب بھی راز ہی رہنے دیا جائے یہ واقعہ سب سے پہلے محترمہ فاطمہ جناح نے اپنی کتاب مائے برادر میں قلم بند کیا تھا انہوں نے یہ کتاب جی علانہ کی مدد سے تحریر کی تھی ان کی وفات کے بعد اس کا مساودہ ان کاکزات میں دستیاب ہوا جو اب اسلامباد کے قوم ادارہ برائے تحفظ دستاویزات پاکستان یعنی نیشنل آرکائیوز میں محفوظ ہیں اس مساودے کو سن 1987 میں قائد عظم اکیڈمی کراچی نے کتابی شکل میں شائع کیا تھا مگر اس کتاب میں سے ان پیراغرافز کو حضف کر دیا گیا تھا جو محترمہ نے 30 جولائے سن 1948 کو پیش آنے والے ایک واقعے کے حوالے سے تحریر کیے تھے محترمہ نے اپنی اس کتاب میں لکھا کہ جولائی کے اواقع میں ایک روز وزیراعظم لیاقت علی خان اور چوہدری محمد علی بغیر کسی پیش کی اطلاع کے اچانک زیارت پہنچ گئے وزیراعظم لیاقت علی خان نے ڈاکٹر الہی بخش سے پوچھا کہ جناح کے مرض کے بارے میں ان کی تشخیص کیا ہے ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں فاطمہ جناح نے زیارت بلایا ہے اور وہ اپنے مریض کے بارے میں صرف انہی کو کچھ بتا سکتے ہیں وزیراعظم نے اسرار کیا کہ وہ بطور وزیراعظم گورنر جنرل کی صحت کے بارے میں فکر مند ہیں لیکن تب بھی ڈاکٹر الہی بخش کا موقف یہی رہا کہ وہ اپنے مریض کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ بھی نہیں بتا سکتے فاطمہ جناح آگے لکھتی ہے میں اس وقت بھائی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی جب مجھے بتایا گیا کہ وزیراعظم اور قابینہ کے سیکرٹی جنرل ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں نے اس کی اطلاع بھائی کو دی تو وہ مسکرائے اور بولے فاطی تم جانتی ہو کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میری بیماری کتنی شدید ہے اور یہ کہ میں اب مزید کتنے دن زندہ رہوں گا چند منٹ بعد انہوں نے اپنی بہن سے کہا کہ نیچے جاؤ وزیراعظم لیاقت علی خان سے کہو میں ابھی اس سے ملوں گا فاطمہ جناح نے بھائی سے گزارش کی کہ بہت دیر ہو چکی ہے آپ ان سے قل مل لی جئے گا مگر جناح نے حکم دیا نہیں اسے ابھی آنے دو وہ خود آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لے وہ لکھتی ہیں کہ دونوں کی ملاقات آدھا گھنٹہ تک جاری رہی جو ہی لیاقت علی خان واپس نیچے آئے تو میں اوپر اپنے بھائی کے پاس گئی وہ بری طرح تھکے ہوئے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا تھا انہوں نے مجھ سے پھلوں کا جوس مانگا اور پھر چودری محمد علی کو اندر بروالیا جو پندرہ منٹ تک قائد کے پاس رہے پھر جب وہ دوبارہ تنہا ہوئے تو میں اندر ان کے پاس گئے میں نے پوچھا کہ کیا وہ جوس یا کافی لینا پسند کریں گے مگر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کسی گہری سوچ میں محف تھے اتنے میں رات کے کھانے کا وقت ہو گیا بھائی نے مجھ سے کہا بہتر ہے کہ تم نیچے چلی جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ نہیں انہوں نے زور دے کر کہا میں آپ ہی کے پاس بیٹھوں گی اور یہی پر کھانا کھا لوں گی نہیں بھائی نے کہا یہ مناسب نہیں وہ یہاں ہمارے مہمان ہیں جاؤ اور ان کے ساتھ کھانا کھاؤ اس کے بعد فاطمہ جنا لکھتی ہے کہ کھانے کی میز پر میں نے وزیر آزم کو بہت خوشکوار موڈ میں پایا وہ لطیفے سنا رہے تھے اور ہنسی مذاب کر رہے تھے جبکہ میں بھائی کی صحت کے لیے خوف سے کام رہی تھی جو اوپر کی منزل میں بستر علالت پر پڑے ہوئے تھے کھانے کے دوران چوہدری محمد علی چپ چاپ کسی سوچ میں گم رہے کھانا ختم ہونے سے پہلے میں اوپر چلی گئی جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو بھائی مجھے دیکھ کر مسکرائے اور بولے فاتح تمہیں ہمت سے کام لینا چاہیے میں نے اپنے آنسوں کو چھپانے کی بڑی کوشش کی جو میری آنکھوں میں امڑ آئے تھے ستر اکٹوبر سن انیس سو اناسی کو پاکستان ٹائمز میں شریف الدین پرزادہ کا ایک مضبون چھایا ہوا جس کا عنوان تھا دی لاسٹ ڈیز آف دی قائد آزم اس مضبون میں انہوں نے ممتاز ماہر قانون ایمیر رحمان کے ایک خط کا حوالہ دیا اس خط میں ایمیر رحمان نے انہیں لکھا تھا کہ ڈاکٹر کرنل الہی بکش کے بیٹے ہمائیو خان نے بھی انہیں اس واقعے کے بارے میں بتایا تھا اس رعایت کے مطابق قائد آزم پر دوا کا اثر بڑا موافق ہو رہا تھا اور وہ بتدریج سہتیاب ہو رہے تھے ایک روز لیاقت علی خان قائد آزم سے ملنے کے لیے زیارت گئے وہ ان کے ساتھ تقریباً ایک گھنٹہ رہے اسی دوران دوا کھلانے کا وقت آیا لیکن میرے والد اندر جا کر قائد آزم کو دوا نہیں دے سکتے تھے کیونکہ اندر جو ملاقات ہو رہی تھی وہ بہت خفیہ تھی چنانچہ وہ باہر انتظار کرتے رہے تاکہ ملاقات ختم ہوتے ہی وہ قائد آزم کو دوا کھلا سکیں جب لیاقت علی خان کمرے سے باہر نکلے تو میرے والد فوراں کمرے میں داخل ہوئے اور قائد آزم کو دوا کھلانا چاہی انہوں نے دیکھا کہ قائد آزم پر سخت ازطرابی افسردگی تاری ہے اور انہوں نے دوا کھانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اب میں مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا اس کے بعد والی صاحب کی بھرپور کوشش اور اسرار کے باوجود قائد آزم نے اپنے ڈاکٹر کے ساتھ تعبون کرنے سے انکار کر دیا اب یہ کوئی نہیں جانتا کہ لیاقت علی خان نے اکیلے میں قائد آزم سے ایسی کیا بات کی تھی کہ ان کا زندگی سے دل ہی اچاٹ ہو گیا ہمائیو خان نے مزید بتایا کہ قائد آزم کے انتقال کے فوراں بعد لیاقت علی خان نے میرے والد کو بلاوا بھیجا لیاقت علی خان نے ان سے پوچھا کہ اس روز زیارت میں جب میں کمرے سے باہر نکل آیا اور آپ اندر گئے تو قائد آزم نے آپ سے کیا بات کی تھی میرے والد نے لیاقت علی خان کو بہت یقین دلانے کی کوشش کی کہ قائد نے آپ دونوں کے مابین ہونے والی گفتکو کے بارے میں مجھ سے قطن کوئی بات نہیں کی تھی سوائے اس کے کہ اس کے بعد قائد نے دوا کھانا بند کر دی تھی لیکن میرے والد کے اس جواب سے وزیراعظم لیاقت علی خان کی تسلی نہیں ہوئی لیاقت علی خان کافی دیر تک میرے والد کو زیر کرنے کی کوشش کرتے رہے جب ان کے ملاقات ختم ہوئی اور میرے والد کمرے سے نکلنے لگے تو لیاقت علی خان نے انہیں واپس بلوایا اور انہیں تنبیح کی کہ اگر انہوں نے کسی اور ذریعے سے اس ملاقات کے بارے میں کچھ سنا تو میرے والد صاحب کو سنگین نتائج بھوگتا پڑیں گے یہ ڈاکٹر کرنر الہی بخش کے سافزادے ہمائیون خان کے بیان کردہ روایت ہے جو ایم اے رحمان اور شریف الدین پیرزادہ نے بیان کی ہے اور اسے آسانی سے جھٹلایا نہیں جا سکتا یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا